بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا موائدہ جو اس کو بنایا گیا ہے وہ تین سال کے لئے بنایا گیا ہے نیا چیئرمن محسن نقوی کو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کٹ کٹ کے لئے کیا کیا نئے نامات لاتا ہے تو ہماری دعا ہے کہ وہ پاکستان کے لئے اچھا سوچے پاکستان کے کٹ کٹ کے لئے اچھا سوچے اور پاکستانی بیٹس کے بارے میں اچھا سوچے کیونکہ عمران خان نے جب وہ آیا تھا وزیراعظم بنا تھا تو اس نے ڈپارٹمنٹ بند کروا دیتے جس کی وجہ سے کافی پلیئرز کے جو روزی اس میں مطلب روزگار بند ہو گیا تھا تو یہ ہے کہ محسن نقوی سے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ آن کروائے اور دوبارہ سے ڈپارٹمنٹ آن ہو تاکہ وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے تو ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ اچھے فیصلے کریں پاکستان ٹیم کے لئے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ابھی کافی کمزور ہے ٹیس میں اوڈی آئی میں ٹی ٹوئنٹی میں تو اس کو بیک کرنا ہے اچھے کپتان لے کر آنے اچھے فیصلے کرنے ہیں اور اس کو اپنی منیجمنٹ اچھی لے کر آنے ہیں تو آپ محسن نقوی ہی فیصلہ کرے گا کہ کون شیئر کوچ ہوگا کون بولنگ کوچ ہوگا تو سب سے پہلے محسن نقوی آپ سے ایک گزارش ہے کہ پاکستان ٹیم کے لئے اچھا سوچیں پاکستان پاکستان کے لئے اچھا سوچیں آپ امانداری سے کام کریں اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور انگلینڈ کے دمیان دوسرا ٹیسٹ تھا جس میں انگلینڈ نے ایک سو بیس ٹن سے شکست کھائی تو انڈیا نے ٹیسٹ میں جیت کر سیریز ایک ایک برابر کر دی اب تیسرا آنے والا جو ٹیسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ اچھی انیسیو کھیلی اگروال نے دوسرا بنائے بہت ہی امیزنگ انیسیو کھیلی اچھا لگا کہ ایک نیو بیس مین اور آج کل کے دور میں جہاں سینسری بنانا مشکل وہاں اس نے دوسرا بنائے یہ اچھی بات ہے اور دوسرا بنانے کے بعد بھی وہ لوگ میچ جیتے ہیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سکور تو بن جاتا لیکن میچ نہیں جیت پاتے تو اگروال اچھی بیٹنگ کیا اس نے اور اس کے علاوہ انڈیا نے اچھا کمبیک کیا بہت ہی اچھا کھیلا کہ انگلینڈ کو کسی بھی وقت ایسا نہیں لگا کہ انگلینڈ اپنے میچ جی سکتا ہے تو انڈیا نے ان کو ہر سیشن میں ان کو پیچھے رکھا بیک رکھا اب یہ ایک اتیس نیٹس جب ان سٹارڈ ہوگا تو اس کی جی تیلز اور وقتن وقتن اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ آبانستان اور سیل ڈنکا کے درمیان ٹیلز میچ کھیلا گیا تھا تو اس میں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آبانستان نہیں وہ ٹیلز ہارڈ ہے کیونکہ ان کو جو ڈیٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے وہ لیٹ اتارنے کے بعد ٹارگر اچھا نہیں دے پائے ایک وقت ایسا آ رہا تھا کہ جب انگلین آبانستان کے دو آورت سے دو سوزن پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ چاریس سن کی یا سات سن کی لیڈ رہ گئی تھی تو اس میں یہ رہ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ٹارگٹ دینے ہمیں کامیاب ہوں گے لیکن وہ سری لنکا کی اچھی بولنگ کروا ہے سری لنکا والوں نے کہ ان کو زیادہ ٹارگٹ دینے سے روکے رکھا سیر خورسی چاریس سن کا ٹارگٹ ہی ان کو ملا اور وہ آسانی سے اس ٹیس میں اس کو جیت گئے اور اس کے لاوہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلی کے ذریبیان جو اس ٹارگٹ آریہ تذیب پیاری وہ ابھی تر ٹارگٹ آریہ ہیں وہ ابھی جاری ہے اور اس کے لاوہوسٹ انڈیز اور آسٹریلی کے ذریبیان تین ٹی ٹوئیٹی مئچیز کی سیریز ہیں وہ ہم آپ کو آپڈیٹ دیں گے اس میں یہ ہے کہ اپنی پڑپور پ پلے لینگ میں خلائی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئیٹی میں بہت اچھے تو انہوں نے اپنے کسی پلیئرز کو ڈیکشنگ دیا سب پلیئرز کو انہوں نے لکھلایا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں پی ایسل سٹارڈ ہونے کے ہوئے اور بنگلہ دیش میں جتنے بھی پلیئرز ہیں پاکستانی پلیئرز وہ سب واپس آج آ جائیں گے اس کے بعد پھر یہ لوگ الیکشن میں وورٹ بھی ڈالیں گے اور اس کے وورٹ بھی ڈالیں گے اور پی ایسل کی تیار میں ہمیں مصرف ہوں گے تو ابھی اسی پی ایسل سٹارڈ ہے تو اس کی اپڈیڈ آپ کو لوگ کو دے دے رہیں گے انشاءاللہ دو جل کوشش ہو ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آئی ایل ٹی وہ بھی سٹارڈ ہے وہاں پہ بھی جتنے بھی پاکستان پلیئرز تھے وہ بھی واپس آ رہے تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم ان کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اچھے پلیئرز کمبیک کریں اور اچھے ٹیمز بنائے اور ایک اور گوڈ نیوز پاکستانی پلیئرز کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کہ محمد آمیر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں کیونکہ وہ اچھا بولر ہے ریٹائرمنٹ لینا چاہیے لیکن محمد آمیر کے اوپر احسان بھی بہت ہے لوگوں کے احسان بہت ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے کیونکہ لوگوں نے ہی اس کو واپس لے کر آیا اگر لوگ اس کو نہیں چاہتے تو وہ کبھی بھی اس واقعے کے بعد واپس نہیں آ سکتا تھا تو لوگ ہی اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کو بھی پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ اپنی مفات کے لیے سوچے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کہ لوگ مجھے واپس لے کر آیا تو مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو کوشش یہ کرنے چاہیے اس کو کہ پاکستان کیلئے کھیلے اور امانداری سے کھیلے یہ گوڑ نیوز ہے کہ پاکستان کیلئے محمد آمید وی آپ سے سارے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ محمد ویسن بھی وہ آپ سے ڈیٹائرمنٹ لے لیں یہ آج کی ویڈیوز اور نیوز آپ لوگ کو اچھی لگی ہیں تو ضرور کومنٹس کریں اور اس ویڈیو میں کئی مستیک ہو تو ضرور بتائیں اور آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اور اچھی ویڈیوز ملیں گی تو میرے چینل کو دکھتے دیئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ